الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الامبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و علی و صحبہ اجماعین اما بعد عن ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاتُوا بِرْعَبْدُوا يَوْمُ الْكِامَةِ بِنْ عَمَلُهُ صلاةُهُ فَإِنْ سَرُهَتْ فَقَدْ أَفْلَهَ وَعَنْجَهَا وَإِنْ فَصُلَتْ فَقَدْ خَابُ وَخَسَرَ وَإِنْ تَوْقَسَ مِنْ عَمَلِهِ شَيْئًا قول رب تبارک وتعالی انظروا خل لعدی من تتبع فَيُكُمَّرُ بِهَا مَنْ تَوْقَسَ مِنْ فَرِيدَتِ ثُمَّ الزَّكَاةُ مِسَلْ ذَارِكُ سُمَّتُو خَدُ الْآمَالُ حَسْبِ ذَارِكُ اَوْقَمَا اَخْبَالِ نَبِيُّ صَلِّ اللَّهُ عَلِيْهِ سَلَّمْ رَوَاهُ أَبُدْ دَعُودُ حضرت ابو غیرہ سے روایت ہے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روجِ قیامت انسان کا جو سب سے پہلے آمار کا حساب ہوگا وہ اس کی نماز ہے یعنی مسلمان آدمی ہے مومن آدمی ہے اس کے رمع پانٹ وقت کی نماز فرض ہے اب اس نے اگر پانٹ وقت کی نمازیں باقیل کے ساتھ داتی ہیں خشو فضو کے ساتھ سنت کے مطابق تو وہ آدمی کامیاب و کامران ہو گیا وَقِدْ اَفْرَا وَأَنْ جَحَا وَإِنْ فَسُدَتْ اگر اس نے نمازیں کبھی پڑی ہیں کبھی نہیں پڑی کبھی ایک عرض نماز پڑھ لی ہے یا کبھی کوئی بھی نماز نہیں پڑی تو وہ آدمی عضوِ حدیث ناکام و نامران ہے وَإِنْ تَقَسْحَمِنْ عَوَنِي شَيْحَنْ اس کے بعد دوسری بات ہے کہ اگر اس کی نماز میں کوئی نقص واقع ہو گیا ہے یعنی اس نے کبھی کوئی نماز پڑی ہے اس میں کوئی مسائل جا خیال نہیں کیا یہ ایک اور بات ہے وَإِنْ تَقَسْحَمِنْ وَإِنْ تَقَسْحَمِنْ دیکھو میرے بندہ کچھ نواخل بھی ہیں اگر اس سے نواخل پڑے ہیں تو اس کی نواخل سے ان کی نمازوں میں جو کمیں کتا ہی واقع ہوئی ہے ان کو دور کر دیا جائے گا اس کے بعد زکاہ کے حساب اسی طرح ہوگا اس لیے کہ اگر اس نے زکاہ تو کم دی ہے جو اس میں کوئی علیہ مسئلہ کو نقص واقع ہو گیا ہے اگر اس نے کوئی سخت و خیالات بھی کیا ہے ورابا کی مدد بھی کی ہے یتینوں کی مدد کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے زکاہ دینے کے فریضہ میں جو نقص واقع اس کو دور فرما دیں گے اور بقیعہ آمارہ کے حساب اسی طرح ہوگا تو بات یہ ہے کہ پانچ وقت کی نماز مسلمان فرض ہے اگر کوئی آرمی کامیابی کامرانی چاہتا ہے مسلمان ہے مومن آرمی ہے تو اس کے ذمہ یہ ڈوٹی ہے فرض ہے وہ سمجھ لے کہ میری کامیابی کا مدار دار و مدار پانچ وقت کی نماز کی علیقی پر ہے کیونکہ سب سے پہلے اسی کا حساب ہونا ہے اگر پہلی چیز ہی غلط ہو گئی تو بقیعہ کامی غلط ہو جائیں گے یہ سوچنے کی بات ہے فکر مندی کی بات ہے کہ ایک مومن آرمی کے ذمہ ہے اللہ تعالیٰ کی ڈوٹی لگائی کہ پانچ نماز فرض ہے اِنَّا سْوَرَاتَ قَانَتَ الْمُؤْمِنِنَا کِتَابَ مَوْقُوتَ کہ نماز اپنے وقت پر ہر مسلمان و فرض ہے اس کے بعد دوسری بار بھی بیان کرئے وہ یہ ہے اگر نماز میں کوئی نقص واقع ہوا ہے بندر نمازیں تو پڑی ہیں کسی قسم کی کوئی غلطی پتائی ہو گئی اب اس میں اگر نوافع پڑے ہیں تو اس سے پھر اُن کمی قدائی دور کا دی جائے گی اگر سیر مجدد نمازیں ہی پڑی ہیں یعنی فرائل ادا کیے ہیں نوافع نہیں پڑے تو پھر اس کی یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اگر نقص واقع ہوگا کہاں تھی پورا کرے گا نماز حیم فریدہ ہے اگر اس میں کوئی اس نے یعنی اس میں گسوستی ہوئی کوئی مسئلہ ہو گیا اس کی اس کو پورا کرنے کے لیے اس کمی کو اس نقص کو دور کرنے کے لیے یہ اس کے نوافع ہوں گے تب تو بات بنے گی پھر بات ہی ہے کہ نماز تو فریدہ ہے شہن شاہ مطلق قائم فرض ہے کہ نماز پڑو اگر نماز نہیں پڑو گئے تو میں تمہیں صلاح دوں گا حکم ہے شہن شاہ مطلق کا اللہ تبارک تعالیٰ کا تو جس بار سے آدمی اللہ طرح سے قریب ہوتا ہے اس کی محبت کو تلاش کرتا ہے اس کے آگے آج انسانی کرتا ہے تو وہ نوافع ہیں اس نے فرض ادا کر لیا تو دل چاہتا ہے کہ میں کچھ اور بھی عبادت کروں تاکہ میں اللہ طرح کا قرب تلاش کروں اللہ طرح کے قریب ہو جاؤں اللہ طرح مجھ سے محبت کرنے لگے تو وہے ذریعہ نوافع ہیں تو نوافع سے اس کی یعنی اللہ سے محبت بھی ہوتی ہے اور اس کی نماز میں کمی قدائی بھی دور ہو جاتی ہے اب نوافع پڑھنے کا الگ سواب ہے اس کے ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی یعنی حدیث سے کچھ سی ہے تو میں آس کرتا ہوں انا بھی حریرتا ان اللہ قال من آداری وليا فقد آزنتو بالحرم وما تکربو علی عبدي بشین احبو علی مما استرستو علیہ وما یزال عبدي یتکربو بالنباخلے حتی احبابتو وین احبابتو کنتو سمعو اللذی یسمعو بھی واباسروہ یبسرو بھی ویدوہ اللہ تی یبتشو بہا ورجلہ اللہ تی یمشی بہا وین سالنی آدیتو وین استعاد آلی لاؤدیتو یہ حدیث شریف ریاض سالی موجود ہے اللہ کا انشاءات ہم آتے ہیں کہ جو شخص میرے کسی ولی سے میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے یا بوزہ رکھتا ہے تو میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں یہ حدیث شریف اللہ انشاءات رماتے ہیں کہ جو شخص میرے کسی دوست سے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے جل میں بوزہ اداوت رکھتا ہے تو میرا اسے اعلان جنگ ہے اور فرمایا کہ جو شخص میرا قرب تلاش کرتا ہے میرا قرب تلاش کرنا چاہتا ہے تو سب سے محبوب چیز میری طرفانی کی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو میں اسے فرض کیا ہے یعنی جو آدمی پانچ وقت کی نماز پڑھے گا جو فرض ہے اس سے میں وہ مجھ سے قریب ہو جائے گا اور میں اسے محبوب کرنے لگوں گا اور جب تک میرا بندہ میرا قرب تلاش کرنے کے لیے نوافر پڑتا ہے نوافر کی قصد کرتا ہے اس کا مقصد یہ کہ میں اللہ کا قریب ہو جاؤں فرمایا کہ حتی احبابتہو تو میں اسے محبوب کرنے لگتا ہوں خونت سمرہو اللہ دی اسماؤ پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جسے وہ سنتا ہے اور باسرہو یبسرہو بھی اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے وَيَدُهُوا اللَّتِ يَتْشُّو بِهَا اور میں اس کے دونوں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے وَرِجْلِهِ اللَّتِ يَمْشِبِهَا اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے وَإِنسَالَنِي آتَيْتُهُ اگر مجھ سے وہ کسی بات کا سوال کرتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں اگر وہ وَلِي اسطعادہ علی اگر مجھ سے وہ پناہ میں آنا چاہتا ہے شیطان کی پناہ میں میری پناہ تلاش کرتا ہے کہ میں شیطان مردود کے شخص سے آگ کی پناہ میں آجاؤں اللہ کی پناہ میں آجاؤں تو میں اس کو پناہ تعطا ہوں ناظرین کرام یہ وہ حدیث شریف ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یعنی نواخر کا ایک سواب بیان کیا ہے اس کے حمیر بیان کیا ہے کہ جو شخص میری طرف آنا چاہتا ہے اللہ صاحب فرمان ہے جو آدمی میرا قرب تلاش کرتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں اللہ سے محبت کرنے لگوں اللہ مجھ سے محبت کرنے لگیں تو سب سے بہترین چیز ہو ہے اللہ شاہد سمان نے جو میں ان پر فرض کی ہے جی نماز ہے رولہ ہے حج ہے زکاة ہے جب وہ یہ تمام عبادات کرتا ہے تو پھر میں اس سے محبت کرنے لگیاتا ہوں پھر اگر وہ میرا مزید قرب تلاش کرنا چاہتا ہے اور نوافر پڑتا ہے تو پھر میں اس کے دونوں کام بن جاتا ہوں آنکھیں بن جاتا ہوں خواب بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں جسے وہ کام لیتا ہے محسوس یہ ہے کہ میرے اس بندہ کی جو ہر فیل ہے ہر عمل ہے وہ میری رضاعت مطابق کرتا ہے تو ان حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آدمی نماز بھی دا کرے انوافر بھی دا کرے تو اس کے کام بن جائیں گے اللہ اسے رالی ہو جائیں گے اور وہ اللہ طرح سے مخبض کرنے لگے کہ آپ شیطان کے شب سے محفوظ ہو جائے گا اللہ رضاعت مجھے اور آپ کو اچھی آمار کرنے کی توفیق تعاف فرمائے نوافر قصر کرنے کی توفیق تعاف فرمائے خاتم امان پر فرمائے امان پر فرمائے اللہ رضاعت مجھے کے کام بن لئے